بیت المقدس کی فتح جنابِ عمر خلیفہِ ثانی وہ دن تو یاد ہوں گے سنا تو ہوگا تاریخ اتنی بھولی تو نہیں ہوگی پڑھا تو ہوگا آج بیت المقدس فتح ہے مسلمانوں کے پاس ہے مگر قربان نہ جاؤں ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر فاتح بن کے جائیں اور جشن منائیں تو دوسروں کی لاشوں پہ کھیلیں یہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوگا جس نے دورِ بنی عباس میں صفا بن کے ایسا کچھ کیا میرے پیمبر کا طریقہ یہ نہیں تھا مکہ فتح ہوا کہا جو رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا میرے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جو اپنے گھر میں داخلوں کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا یہ آج بیت المقدس فتح ہوا ہے چاہتے تو عمر کہہ دیتے گردنے کاٹ دی جائیں گردنے کاٹ دی جائیں غزہ بنا دیتے لہو لہو کر دیتے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے لیکن نہیں اسلام تیری سیفٹی تیری سیکیورٹی تیرے یقیدے تیرے طریقے کے اوپر میں دل و جان فدا کر دوں کہا یار اتنی تو ہماری پت رکھ لو اتنی تو لط اتنی تو عزت تھوڑی رکھ لو لے تو لیا ہے فتح تو آپ نے کر لیا ہے صرف لوگوں کی نظروں میں اتنا تو احسان کر دو کہ چابیاں ہم ایک سپاہ سالار کو دے رہے ہیں ایک کمانڈر کو دے رہے ہیں دے دی لیکن اتنی تو لط رکھو تمہارا امیر خلیفت المسلمین امیر المومنین سید عمر ان کا چہرہ تو دکھا دو وہ آکے صرف چابیاں لے لیں ہماری اتنی تو عزت دنیا میں رہ جائے کہ تم سپر پاور تھے تم نے فارس کو رگڑا تم نے ٹکرے لیں تم نے ہزاروں سال کی تہذیبیں چلائیں تمہاری فوج اور سپاہ تین تین لاکھ کے سامنے آکے تیس ہزار کھڑے ہو گئے سات بازی جیت گئے گھر اتنی تو لاج رکھ لو جناب عمر چلے اور دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول چلا انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا پروٹوکول لینے کا حق بنتا تھا فرشتے زمین پہ آکے کتار اندر کتار ساتھ چلنا اگر کسی کا مقدر ہوتا تو جناب عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے مدینے سے کتنے ساتھ فوجی لیے کتنا پروٹوکول لیا کتنے کمانڈوز لیا کتنی گاڑیاں لیں اس وقت کے فلائٹیں اور جو ہے وہ سہرائی جہاز لیے ایک اونٹ اور ایک صرف سات غلام ایک اونٹ ایک غلام اور دوسرا عمر بڑے بڑے دلیر جرت مند میں نے دیکھے لا دنیا میں عمر جیسا ایسے ہی نہیں دنیا چیڑتی اور لڑتی اور مرتی دو سپر پاوروں کو قدموں کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے مگر غرور پھر بھی نہیں ہے کمیز کو پیمند لگے ہوئے جبے کا رنگ ایک نہیں ہے اور میل میل کی باری ہے مدینہ سے شروع ہوئی ہے پہل غلام کو دیئے بعد میں آپ ہیں اور بیت المقدس میں جب ان کے پاس پہنچنا ہے تو باری غلام کی بیٹھنے کی ہے بیت المقدس عقیدہ بھی تقدس والا پیمبر والا آخر کار اپنی فوج کے لیڈر بھاگے کیونکہ دنیا تو دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ فرنٹ پہ کون بیٹھا ہے اور یہ سین ہم ہر رات دیکھتے ہیں جب گاڑی کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے اس سیڈ پہ بیٹھا ہوگا ڈرائیونگ سیڈ پہ دیکھ کر کے تھوڑے سے ہٹ کر کے پھر ادھر سے گھوم کے ادھر آنا پڑتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے اچھا جی یہ ہے ان کا خلیفہ جو ہونٹ پہ بیٹھا ہے نہ شکل نہ صورت نہ قد نہ کارٹ نہ ایسے حیبت کہا نہیں وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہے خلیفہ وہ ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے جو پیدل چل رہا ہے بھاگے آگے کمانڈر آئے کہنے لگے عمر دنیا کے فاتح بن کے بیت المقدس کی چابیہ لینے آئے ہو اپنے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے اسے اتارو خود چڑھو جناب عمر نے جواب دیا کہا باری اس کی ہے باری اس کی ہے کہا باری کا مسئلہ نہیں ہے سٹیٹس کا مسئلہ ہے سٹیٹس کہا لقد اعزان اللہ بالاسلام ہم رسوہ تھے کوئی نہیں جانتا تھا کوئی ویلیوں کو قدر و قیمت نہیں تھی اونٹھوں کے چرواہے تھے اور اببہ کہتے تھے عمر تجھے اونٹھ نہیں چرانے آتے لقد اعزان اللہ بالاسلام یہ اسلام کی وجہ ہے کہ آج ان مسیحوں کے ان عیسائیوں کے ان یہودیوں کے بیت اللہ پہ یہ بیت المقدس پہ کعب زین کے آج سر چھکے ہوئے تمہاری گردنے اوپر ہیں اور یہ شکست مان کے آج فاتح کی حیثیت سے عمر کو اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے اگر اسلام سے اٹھ کے دنیا کے جالی چھوٹے پروٹوکولز اور عزتوں کے نام پہ اگر ہم نے دنیا سے یہ سمیٹنا چاہا لقد اضلان اللہ زلت تو ملے گی عزت نہیں ملے گی اور بھائیو عمر کا یہ جملہ آج بھی میں دیکھتا ہوں سڑکوں پہ بیس گاڑیوں کا کاروان گزرے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں ساری پولیس کی بھرتی نفری فوج سپاہ رینجر کھڑی ہو عوام کو روکا ہوا ہو وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑے معززے میں قسم کھا کے کہتا ہوں حالانکہ میں اتنا عادی نہیں ہوں قسمیں اٹھانے کا لیکن میں جس عوام میں رہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں اس پروٹوکول کی ایک ذرے کے برابر عزت نہیں ہوتی ہے ذرے کے برابر جس نے بیمار کا لحاظ نہیں رکھا غریب کا لحاظ نہیں رکھا کسی دوسرے کی ایمرجنسی کا لحاظ نہیں رکھا جن کے ووٹوں سے اوپر آ کر کے بیٹھے انہیں کو نیچے رونتے ہوئے روکتے ہوئے دھتکارتے فٹکارتے ہوئے اگر یہ گزر کے عزت ہے تو کعبہ کے رب کی قسم عزت نہیں ہے عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتی ہے اور یہ عزت دیکھنی ہو تو عمر کی دیکھئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی